میں یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ یہ جو تکبر ہے ہندوستان کے لیڈرشپ کے اندر یہ جائے ان کو کوئی غلط فہمی ہے ہم ان سے جب دوستی کرنا چاہتے ہیں ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ہم ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ برے سغیر میں غربت کام ہوگی تجارت شروع ہو جائے گی اس کو غلط نہیں لینا چاہیے کسی کو اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے بھارت کو اہنکار چھوڑنے کی نصیحت دینے والے یہ وہ عمران خان ہے جو اپنی سینہ کی منمانی پر ایک شبد نہیں بول پاتے جنہیں کوٹ نیتی میں بھاشا کا کوئی گیان نہیں جو بھینس بیچ کر ملک کو کنگالی سے اوبارنے کا سپنا پالتے ہیں کسی قسم کا پریشر کسی دنیا کے کسی سوپر پاور سے لینے والے نہیں ہیں جب اگر اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو یہ تو ہم ساری قوم کھڑی ہے مقابلہ کرنے کے کھڑے ہیں لہور میں عمران خان نے اپنے تازہ بیان میں بھارت سے پھر دوستی کی بات کہیں لیکن دوستی کا پیغام گیدڑ بھبکی کے ساتھ آیا ادھر سیوکت راش کرمہ سب ہمیں حصہ لینے واشنگٹن پہنچے پاکستان کے ودیش منتری نے بھی عمران خان کے سر میں سر ملایا ہندوستان سے کہوں گا کہ آکھ سو آکھ چڑھانے سے مو پھیرنے سے کیا کشمیر کے حالات سودھ جائیں گے آپ نے تو تین سپاہیوں کا ایک ذکر کیا کہ ان کی اموات آپ نے ان سٹیپس پہ ذکر کیا جو جولائی میں جو جولائی میں انٹیڈیوز کیے گئے اور سپٹیمبر میں جب آپ نے امادگی کا اظہار کیا تھا تو وہ سٹیپس موجود تھے تو پھر ایک چوبیس گھنٹے بعد اس سٹیپس یکدن نمائی کیسے ہو گئے چھوڑیے باتوں کو ہم وہ کریں گی جو پاکستان کے مفاد میں ہے سنیوکت راشترہ ہم سبح کی بیٹھک سے ٹھیک پہلے کشمیر کا راگ چھیڑ کر پاکستان پھر اس مدے کو انتراشتری منچ پر لانا چاہتا ہے بھارت نے بھی پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا ہے سنیوکت راشترہ میں بھارت کے پرتنید ہی سید اکبر اتیم نے کہا کہ کوٹنیتی میں بے وجہ شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا دیپلمیسی یہ نہیں ہے کہ اگریشن یا ہائی ڈیسابل وائس دیپلمیسی is all about articulating your view in a very coherent manner it is not about making noises noises cannot be a substitute for diplomatic action our focus is on diplomatic action کرکیٹ میں پٹھکھانی کھایا پاکستان یوئن میں تیار کوٹنیتی کے کھاڑے میں بھی چاروں کھانے چت ہوگا کشمیر کا راگ چھیڑ کر پاکستان صرف دھیان بھٹکانی کی کوشش کر رہا ہے